رکھ کریں گے کند کورٹ کا جہاں پر پولیس کا جرائم پیشہ افراد اور مغویوں کی بازیابی کے لیے دورانی مہر کے کچھے میں آپریشن جاری ہے نو روز قبل اغواہ ہونے والے شہری پولیس مقابلے کے بعد بازیاب کرا لیے گیا پولیس کے مطابق ڈاکو فارنگ کے تبادلے کے بعد مغوی کو چھوڑ کر فارنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے باقی اغواہ ہونے والے مغویوں کی بھی جلد بازیابی کروا لیں گے اپڈیٹ کا ناکو کند کورٹ سے جہاں پر پولیس کا جرائم پیشہ افراد اور مغویوں کی بازیابی کے لیے دورانی مہر کے کچھے میں آپریشن جاری ہے نو روز قبل اغواہ ہونے والا شہری پولیس مقابلے کے بعد بازیاب کرا لیا گیا پولیس کے مطابق ڈاکو فارنگ کے تبادلے کے بعد مغوی کو چھوڑ کر فارنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے تھے اسے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ پیرن سید مشتبہ شاہ نے مشتبہ کہیے گا کیا کہنے پولیس و کام کا مزید کتنے دن لگیں گے اس آپریشن میں جی بلکل کند کورٹ پولیس کا دورانی مہر کے کچھے میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف اور مغویوں کی بازیابی کے لیے آپریشن اسیس پی رفان علی سمو کی ثبرائی میں جاری ہے جس میں پولیس کی بھاری نفی نے حصہ لیا ہے دورانے آپریشن میں ایک مغوی محمد عیسیٰ ٹاوری کو باعفاظت بازیاب کرا لیا ہے جس کو نو روز قبل ڈاکو نے تھل روڑ سے اسلحہ کے زور پر اگواہ کر لیا تھا پولیس کے مطابق آپریشن میں ڈاکوں کا گھیرہ تنگ کیا گیا جس کے بعد ڈاکو مغوی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے تقریباً ایک گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے بعد ڈاکو مغوی کو چھوڑ کر کچھے کی طرف فرار ہو گئے اسیس پی رفان علی سمو کا کہنا ہے کہ ڈاکوں کے خلاف آپریشن جاری ہے جلدی باقی مغویوں کو بھی بازیاب کرا لیا جائے گا کندکورٹ پولیس کا دورانی مہر کے کچھے میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف اور مغویوں کی بازیابی کے لیے آپریشن اسیس پی رفان علی سمو کی ثبرائی میں جاری ہے جس میں پولیس کی بھاری نفی نے حصہ لیا ہے دورانے آپریشن میں ایک مغوی محمد عیسیٰ ٹاوری کو باعفاظت بازیاب کرا لیا ہے جس کو نو روز قبل ڈاکوں نے تھل روڑ سے اسلحہ کے زور پر اگوا کر لیا تھا پولیس کے مطابق آپریشن میں ڈاکوں کا گھیرہ تنگ کیا گیا جس کے بعد ڈاکوں مغوی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے تقریباً ایک گھنٹے تک فارنگ کا تبادلہ ہوا جس کے بعد ڈاکوں مغوی کو چھوڑ کر کچھے کی طرف فرار ہو گئے اسیس پی رفان علی سمو کا کہنا ہے کہ ڈاکوں کے خلاف آپریشن جاری ہے جلدی باقی مغویوں کو بھی بازیاب کرا لیا جائے گا پولیس کا دورانی مہر کے کچھے میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف اور مغویوں کی بازیابی کے لیے آپریشن اسیس پی رفان علی سمو کی ثبرائی میں جاری ہے جس میں پولیس کی بھاری نفی نے حصہ لیا ہے دورانے آپریشن میں ایک مغوی محمد عیسیٰ ٹاوری کو باعفاظت بازیاب کرا لیا ہے جس کو نو روز قبل ڈاکوں نے ٹھل روڑ سے اسلحہ کے زور پر اگواہ کر لیا تھا پولیس کے مطابق آپریشن میں ڈاکوں کا گھیرہ تنگ کیا گیا جس کے بعد ڈاکوں مغوی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے تقریباً ایک گھنٹے تک فارنگ کا تبادلہ ہوا جس کے بعد ڈاکوں مغوی کو چھوڑ کر کچھے کی طرف فرار ہو گئے اسے تیرفان علی سمو کا کہنا ہے کہ ڈاکوں کے خلاف آپریشن جا رہی ہے جلدی باقی مغویوں کو بھی بازیاب کرا لیا جائے گا چھیک ہے بہت شکریہ سید مشتبہ شاہ